راظرین آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ایک دس کلو وارڈ کا سسٹم پاکستان جیسے ملک کے اندر آپ کو منتھلی بارہ سو سے پندرہ سو یونٹ جو بنا کے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا یا ایک دس کلو وارڈ سولر سسٹم کے اندر دو سے تین گھنٹے کی جو ہے وہ نوڈ شیڈنگ آ جاتی ہے تو کیا وہ دس کلو وارڈ کا سسٹم جو کہ سولر انسٹالرز آپ سے یہ دعویٰ کر کے آپ کو سیل کر کے جاتے ہیں کہ یہ منتھلی آپ کو بارہ سو سے پندرہ سو یونٹ سے وہ پڑیوز کر کے دے گا اور آپ کا جو منتھلی بل ہے اس کو زیرو کر دے گا اسلام علیکم ناظرین میرے نام فرحادم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل وائن جن جی پہ تو ناظرین آج کی سٹوڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسو سولر سسٹم کی جو کہ دس کلو وارڈ آن گریڈ ہے اور ساری ساتھا کو یہ بتائیں گے کہ سولر انسٹالرز جو کہ آپ کو انسٹالیشن کے وقت ایک دس کلو وارڈ سسٹم کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کر کے جاتے ہیں کہ یہ سسٹم اس کے اوپر آپ چار ریسی چلا سکتے ہیں وقت کا تمام تر وہ لوڈ اس کے اوپر دن رات چلا سکتے ہیں جو کہ ایک عام گھر کی جو ضرورت ہوتی ہے فرحادرین آج ایک دس کلو وارڈ سسٹم کا ریگو لے کہ آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اس سولر سسٹم کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں یہ سولر سسٹم جو ہے وہ آج کل پاکستان کے محول کو دیکھتے ہوئے دو سے تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ شکار ہے اور آپ کو بتائیں گے کہ لوڈ شیڈنگ کا آپ کے نیٹ میٹرنگ والے سسٹم کے اوپر کیا ایمپیکٹ آتا ہے اور اس کی جو پروڈکشن جو کہ سولر انسٹالر بارہ سو سے پندرہ سو یورٹس منتری بتاتے ہیں تو اس کی وہ پروڈکشن دو سے تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ کس حد تک وہ کام ہوتی ہے سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے ایک دس کلو وارٹ کا سولر سسٹم جو کہ ہمارے ہاں ایک جگہ پر انسٹال ہوا ہوا ہے اور اس کی جو ہے میں آپ کو ایک پروڈکشن ریویو جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک دس کلو وارٹ کا سولر سسٹم آپ کو مندل کتنے یونٹس پر ریڈیوز کر کے دے گا اگر وہ لوڈ شیڈنگ آپ کی دو سے تین گھنٹے کی ہو رہی ہے اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سولر نیٹ ویٹرنگ کے اوپر پاکستان میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ سولر انسٹالر جو کہ آپ کو نیٹ ویٹرنگ کروا کے دینے کے بعد بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں وہ کس طرح سے لوڈ شیڈنگ سے متحصر ہو سکتے ہیں جی تو ناظرین یہ ایک دس کلو وارڈ کا سسٹم جو ہے آپ کے سیگرین کے اوپلیکیشن جو ہے وہ میں نے اوپن کر لیا ہے اس کے اندر آپ ڈیٹیل جیک کر سکتے ہیں کہ اس نے آج جو ہے وہ صبح سے تقریباً دس یونٹ کے قریب بجلی جو ہے بنائی ہے اور آج کی اس ویڈیو جو ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ ایک دس کلو وارڈ کا سولر سسٹم آپ کی لوڈ شیڈنگ کے دوران جو ہے وہ کتنی پروڈکشن جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے ڈیپینڈنگ اوپون ڈیپینڈنگ آرز آف لوڈ شیڈنگ is there in your city تو اس کو ہم کلک کر لیتے ہیں اور اس کی ڈیوائس انفرمیشن کے اندر جاتے ہیں انورٹر کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور یہاں پہ اس کے سٹیٹس میں ہمیں چیک کرتے ہیں کہ ہماری جو منتری پروڈکشن ہے وہ کس طرح سے غیری کر رہی ہوتی ہے تو ناظرین یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ سپٹمبر کا مہینہ ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹو اور اس میں دو تاریخ کو جو یونٹس اس نے بنائے تھے وہ ہیں تقریباً بیالیس یونٹ یہ دو تین چار طریق تک جو ہے نا یہ وہ یونٹس ہیں جب ہمارے ہاں لور شیڈنگ جو ابھی سٹارٹ نہیں ہوتی تو دو طریق کو اس نے بیالیس یونٹ بنائے اس کے بعد ففٹی ٹو یونٹس میں وہ پڈیوس کیے اور اگر تین طریق کو بات کریں تو اس نے قریب پٹی نائن یونٹس کے جو قریب ہے وہ پڈیوس کیے اس کے بعد پانچ طریق سے ہمارے ہاں لور شیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی تقریباً صبح ساڑھے دس سے لے کے ساڑھے بارہ تک جو ابھی لور شیڈنگ ہمارے ہاں ہو رہی ہے تو یہی وہ دو تین گھنٹے ہوتے ہیں جس میں سولر جو اپنی پیک پاور کے اوپر پروڈکشن دے رہا ہوتے ہیں کیونکہ سورج اس وقت آپ کے دلکل سار کے اوپر ہوتا ہے اس کے بعد پانچ طریق کو آپ دیکھیں کہ وہ دس کلو وارٹ کا سسٹم جو ڈیلی کے تقریباً چالیس پینتیس پچاس یونٹ تک پروڈکشن دے رہا تھا وہ سولہ یونٹس کے اوپر آگیا ان دو گھنٹوں کی لور شیڈنگ کے اوپر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اور اس سے اگلے دن اس نے چھبیس یونٹ بنائے اور اس سے اگلے دن اس نے تیس یونٹ بنائے اسی طرح جو ہے وہ سین تیس اور یہ گراف ویری کرتا کرتا اس کی جو ایبریج پروڈکشن ہے وہ تو قریباً بیس سے پچیس یونٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈروپ ہوگی ایک دس کلو وارٹ سسٹم کی جس کے اندر آپ کو دو سے تین گھنٹے کی جو اپر لوڈ شیڈنگ دیکھنی پاٹ رہی ہے اگر ہم اس دو یا تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو سسٹم کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ منتھلی جو ہے وہ ٹوٹل پروڈکشن جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کیس وہ پچیس یونٹ بھی جو ہے وہ کو ڈیلی کے جو ہے کوڈیس کر کے دیتا ہے دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ان پی کار مطلب گیا سبو گیارہ سے دو کے درمیان اگر دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آپ کو آ رہی ہے تو ایک دس کلو وارٹ کا سسٹم آپ کو اون ایوریج پچیس یونٹ جو آپ کو کوڈیس کر کے دے گا جس کے اگر منتھلی ایوریج کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت قریبا سیون فیفٹی یونٹ کے قریب ہوتی ہے اور ایک ایسا سسٹم جس کو آپ نے یہ سوچ کے انسٹال کروایا تھے کہ وہ منتھلی آپ کو بارہ سو سے پندرہ سو یونٹ کوڈیس کر کے دے گا تو ناظرین اس میں کوئی سچائی نہیں ہے یہ تمام طرف ڈیٹا آپ اپنے سکرین کے اوپر چیک کر سکتے ہیں اور یہ ان دو گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کا انپیکٹ اس کے اوپر اتنا نیگٹیو آیا کہ ایک دس کلو وارٹ کا سسٹم جو ریڈیوس ہو گیا سیون فیفٹی یونٹ کے اوپر تو ناظرین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سولر انسٹالرز آپ کو دس کلو وارٹ کا سسٹم لگاتے ہوئے تو یہ بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں کہ ایک دس کلو وارٹ کا سسٹم جو ہے وہ آپ کو منتھلی تقریباً بارہ سو سے پندرہ سو یونٹ سون ایوریس کر کے دے گا لیکن اس کے ساتھ وہ آپ کو یہ چیزیں بلکل نہیں بتاتے کہ اگر اس میں دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس کے پیک آرز میں آ رہی ہے تو آپ کی وہی ایوریس جو ہے وہ ڈروپ ہو جاتی ہے سات سو آٹ سو یونٹس کے اوپر اور اس سے جو ایکسٹر جو یونٹ آپ نے تین چار سو یونٹ وابڈا سے انپورٹ کرنے ہیں تو ان یونٹس کا آپ کو بل جو ہے وہ وابڈا کو پے کرنا پڑ جائے گا ایک دس کلو وارٹ سولر سسٹم کی انسٹالیشن کروانے کے بعد بھی تو ناظرین اگر آپ ہائی بیڈ سسٹم بھی لگا لیتے ہیں تو اس سے آپ کی جو بل ہے اس کے اوپر کو کھاتے رکھا کمی نہیں آئے گی کیونکہ آپ کی بیٹریز کے اندر ایک خاص اماؤنٹ آف جو الیکٹرسٹی کے وہی سٹ اور ہو سکتی ہے آپ اس کی جو سولر کا فل پوٹینشل ہے اس سے چاہے آپ کا سسٹم ہائی گریڈ ہو چاہے آپ کا سسٹم آن گریڈ ہو آپ سولر کے پوٹینشل سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے جب تک ہمارے ہاں گریڈ کی صورتحال جو وہ بیتر نہیں ہوتی